پنہانا ویدان سبا چھتر کے گام فلینڈی سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے مدین کا لڑکا انسار جو سیکر کے مندرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تھا جس کی عمر تقریب اندس سے گارہ سال بتائی جا رہی ہے اور اس نے کرتہ پجامہ پہر رکھے ہیں اور وہ کل جمعہ کو دس بجے مندرسے سے نکلا تھا لیکن ابھی تک نہ تو مندرسے میں پہنچائے نہ ہی اپنے گھر پہ آ کر پہنچا ہے اور نہ ہی ابھی تک اس کا کوئی سراغ لگا ہے رشتداریوں میں بھی فون کر دیا لیکن کہیں پر بھی نہیں ملا ہے ماں کا رو رو کر برا حال ہو رہا ہے یدیو کسی بھائی کو وہ دکھے تو ڈسکریپسن پر جو لمبر ہیں ان پر ضرور کونٹیکٹ کر رہے ہیں سر جی آپ کا نام کیا ہے میرے نام جمعہ خانج یہ کب ہوا تھا یہ سر انیس تاریخ کوئی ہنس مندرسے لے گیا تھا مندرسے میں سے یہ کل لکڑا ہے دس بجے کون سے مندرسے لے گیا تھا یہ گیا تھا جی مطلب سی کھر میں فتے پور مندرسا آئے جی وہاں سے نکلا تھا وہاں سے نکلا سر آپ کو کس طرح پتا چلا ہے سر ہمار پاس پھون آئے جا آپ کا لڑکا گائب ہو چکا ہے وہاں ہماریک بھانجا رہتا ہے اس نے مطلب بتایا جی آپ کا لڑکا وہ گائب ہو چکا ہے اور وہ نکلو نہیں پایا نہیں سر سر امرگے کا نام کیا تھا انسار جن کا نام اس کی عمر کتنی ہوگی عمر قریب دس یا گیارس سال ہے سر کوئی پہچان ہے اس نے کپڑے لگتے کس طرح کے پہن رکھتے ہیں سر اس نے کرتا اور پجاما پہرہ ہوا سفید سفید کلے گا جی سر اس کے علاوہ کے اور بھی پہچان ہے اس کی سر اس کا اور کوئی پہچان میرے پاس نہیں ہے وہ مطلب موٹا ہے ویسے گھٹا سائی زیادہ لمبونا ہے سر تندرس بچہ ہے ویسے تو یہ دین کو مل گیا تو اپنے یہاں کا ایڈرس یا پھر موبائل نمبر بتا سکتا ہے ہاں وہ تو سر نمبر تو سکی آدھ ہے لیکن وہ پھلال کرنے ہی پا رہا ہے یا وہ اس کی یاد نہیں ہے سر گھبرائے ہوا تو میں کہہ نہیں سکتا کچھ اس بارے میں آپ نے ڈھونڈنے کی کوشش کی سر ڈھونڈنے کو تو آجیں پہنچے پڑے ہیں سر وہاں بھی مطلب بھی اسے آجیں ڈھول رہے ہیں اور مجھے چھوڑ بھائی وہ بھی پہنچ چکوئے وہاں سکر کے آس پاس کہہ رہی ہیں آپ کی کوئی رشتداری وغیرہ ہے نہیں سر ہماری کوئی رشتدار نہیں ہے تو کہیں رشتداری میں آپ نے کونٹیکٹ کیا ہو ساہید وہ وہاں پہنچ رہے ہیں سر ادھر ادھر یا سائیڈ مور کو رشتدار نہیں ہے سر ابھی تو کوئی مطلب جو ہے محسوس آئینا رشتداری مات ہے محسوس آئینا رشتداری جا جائے گا سر ہمار پاس ایسی کوئی لمجھوڑی بات نہیں ہے جو مندر سا کے مولانا ہے ان سے بات چیت کی ہو کہ آپ کی لاپروائی کی وجہ سے بچہ نکل گیا ہے سر وہ انہوں نے کہا ہم مطلب گیٹ بند رکھتے ہیں لیکن جمعہ کی وجہ سے سر گیٹ کھولا رہا تھا انہوں نے چیز لینے جا رہی ہے کہہ کے نکل گیا دیں ہواں سے اچھا اچھا جی تو اب تک کوئی سوچ نہ ملی ہے سر ابھی تک کوئی سوچ نہ ملی کافی مطلب جو ہے پریشان انہیں بیسین لڑکا پریشان ہوا بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی کھوچ نہ لے گی سوچ چندتہ کے لئے کوئی سندیس دینا چاہتے ہو سر یہ ہے کہ کوئی مطلب اگر کسی بھائی مل جائے ہماری جو ہے پریشانی ختم ہو جائے اگر بہت بڑا حسان ہے کوئی بھائی اگر مطلب ہمیں میں سیج دی دیتے سیج گا تو اپنی نجدی کی تھانے میں اس چیز کی کوئی درکاس ہوگی رہا بھی دی ہے سر ابھی تک تو نہیں دی سر دوستو سب سے پہلے ہماری خبر دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے میں وات آج تک چینل کو اور شاتھ میں دبائیے بیل آئیکن